جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے عزیز سید راشد شاہ قازمی جو کہ امریکہ سے ہے ان کا تعلق امریکہ سے ان کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا تصفف ایک متوازی دین ہے بہت سے لوگ تصفف پر اعتراض کرتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں ہاں بولتے ہیں تصفف دین اسلام کا پابند نہیں بلکہ متوازی دین ہے آپ اس سوال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بلکل عام طور پر تصفف پر اعتراضات کرنے والے اکثریت وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے یا جنہیں میں نے کم از کم سنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود بلکل تصفف سے آ رہی ہیں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جب کسی علم پر تنقید کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس علم کے تمام خد و خال کا پتہ ہونا جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جب آپ اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ اس علم پر تنقید کیسے کر سکتے ہیں بھائی تصفف ایک علم ہے سالہ سال سے اہل علم نے اس پر کتابیں لکھیں اس کے طبقات بنائے اس کے لیے بڑی بڑی انہوں نے پھر شروعات لکھیں پھر صوفیاء اکرام کے احوال پر انہوں نے اور پھر تصفف کا کتاب و سنت سے استدلال کیا کہ قرآن میں حدیث میں تصفف کی طرف کون سے اشارات ہیں جو اس کی طرف عام طور پر میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ تصفف کوئی دین نہیں ہے تصفف اصل میں ایک غلبہ عبادت کا نام ہے یہ غلبہ زہد کا نام ہے ایک اس حد تک کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث جبریل کہتی ہے حضرت جبرائیل آئے انہوں نے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مل اسلام کی اللہ کے رسول اسلام کیا ہے تو آپ نے اسلام کا جواب دیا فرمایا یہ یہ چیز ایمان ہے پھر کہا کہ مل ایمان اللہ کے رسول بتائیں ایمان کیا ہے کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ یہ یہ چیز ایمان ہے بھئی جب اسلام ہو گیا ایمان ہو گیا اب باقی کیا چیز بچ گئی تھے کچھ چیز بچ گئی تھے اب ساری چیز ہو گئی لیکن پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہا اللہ کے رسول کہ مل احسان احسان کیا ہے احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے فرمایا بھی سنو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کام بز کام یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ جو درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے یہ مقام مشاہدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی روحانی پاکیزگی دے دے وہ اس طرح عبادت کرے گی گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مشاہدہ ہے اور اگر فرمایا ایسے نہیں کر سکتے تو پھر یہی سوچو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ مراقبہ ہے یہ میڈیٹیشن ہے کہ تم اس طرح سمجھو اپنے آپ میں تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے تو یہ میڈیٹیشن ہے تو اصل میں تصوف کی ساری بنیاد جو ہے وہ اس عدیث پاک پر اور پھر صحابہ اکرام کے ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جس میں وہ کسرت سے عبادت کرتے تھے جس میں وہ بڑے انہمات کے ساتھ عبادت کرتے تھے جس میں وہ کبھی کبھی خلوت نشین بھی ہو جائے کرتے تھے اگرچہ اسلام میں رہبانیت نہیں کہ بندہ ساری زندگی اب رہبانیت یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی دنیا سے کٹ جائے وہ رہبانیت ہے اور اگر چند لمحوں کے لیے انسان اپنی روحانی باطنی اصلاح کے لیے گوشہ نشین ہو جائے اتقاف کی شکل میں چلا جائے یا خموشی اختیار کر لے تو یہ چیزیں اصل میں تصوف کی بنیاد ہیں جس رہا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بڑے اچھے صوفی نے تو بڑی پیاری بات کی اس نے کہا کہ خردن کم خفتن کم گفتن کم بھئی یہ سارا تصوف ہے کم کھانا کم بولنا اور کم سونا یہ سارے تصوف کی بنیاد ہیں تصوف کے اشارات آپ کو دین اسلام میں جاب جا ملے اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشف الماجوب میں شیخ علی حجبیری رحمہ اللہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ صحابہ تابعین کے دور میں تصوف کا لفظ ڈونڈے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن تصوف کی جو اصل روح ہے وہ وہاں میں موجود تھی اور اس زمانے وہ اپنے زمانے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہاں پر لفظ تصوف تو ہے لیکن یہاں پر تصوف کی روح موجود نہیں ہے وہاں پر لفظ نہیں تھا روح موجود تھی یہاں پر لفظ موجود ہے اصل حقیقی روح کم ہے یا کم از کم نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ قطر متوازی دینی تصوف ہر حال میں دین رسول کا پبند ہے وحی کا پبند ہے خدای تعلیمات کا پبند ہے اس کو متوازی دین کرا دینا جہالت کے ساتھ ساتھ انتہائی بہت بڑی جسارت بھی مشان اللہ اللہ علیہ وسلم بڑے احسان اس کو واضح کیا